اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شاہد علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل گود نولیج پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ انڈرائیڈ سٹوڈیو میں اوپن کرتے ہیں پہلی مرتبہ آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ پہلے سے بنا ہوا رکھا ہوا ہوتا ہے یا پھر اس کو آپ پہنے سے بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو آپ انڈرائیڈ سٹوڈیو میں رن کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس کو یہاں پر اوپن کرتے ہیں تو آپ کو شروع میں بہت سارے ایررز اس میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں آپ نے ان ایررز کو کس طریقے سے ریزولف کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بلکل وہی بتانے والا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے میں نے ایک پروجیکٹ ہے میرے پاس اس کو یہاں سے پہلے تو میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے میں اس والے پروجیکٹ کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں یہاں سے میں دس ویڈو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میرا جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے تو تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں یہاں پر تاکہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں پر لوڈ ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پروجیکٹ میرا یہاں پر لوڈ ہوا تو یہاں پر اس میں بہت سارے ایررز یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں پر اب ہم نے ان ایررز کو کس طریقے سے ریزولف کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے نیچے یہاں پر آپ کو pubspec.yml کی فائل جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سمپلی آپ کو سامنے پپ گیٹ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ پپ گیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہیں ہماری dependencies packages وغیرہ وہ download ہونے لگ جائیں گے اگر آپ کا جو یہاں پر status code ہے وہ zero آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے project میں کوئی بھی error نہیں ہے اور سارے کے سارے جو packages ہیں وہ successfully طور پر اس میں add ہو چکے ہیں جیسے ہی یہاں پر میں نے pubgate پر کلک کیا ہمارے packages یہاں پر download ہو گئے اور status code یہاں پر zero آ گیا تو اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے بہت سارے errors آ رہے تھے وہ اب یہاں سے resolve ہو چکے ٹھیک ہو گیا تو جب بھی کوئی آپ کو کوئی project دیتا ہے یا پھر کوئی project آپ کہیں سے download کرتے ہیں اس کو آپ android studio میں open کرتے ہیں تو آپ کو یہ سارے errors دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد جیسے ہی آپ pubspec.yml file میں آ کر یہاں پر pubgate پر کلک کریں گے تو آپ کے errors جو ہیں وہ resolve ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر اس ویڈیو نے آپ کے مسئلے کو resolve کیا ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو like لازمی سے کر دینا ہے اور مزید اسی flutter سے related اس کے errors سے related ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل good knowledge کو اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن کو thank you خدا حافظ